موسیقی سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ آخر اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے یہ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے ہے عدالتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹیو جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے انہیں کچھ اس کے شواہد سامنے آنا شروع ہوئے تو ڈینگی کا ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ مصبت آیا ہے یاد رہے کہ اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں سمیت اسلام آباد میں بھی ڈینگی کی ووا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ڈاکٹرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو فیلحال بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ڈینگی بخار کی وجہ سے دو روز چھٹی پر رہیں گے اور عدالتی معاملات کا حصہ نہیں بنیں گے کے کیسز بھی ملتوی کر دیا جائیں گے ادھر ڈینگی تو نہیں البتہ کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ ایسا ہی معاملہ شیر افضل مروت کے ساتھ رہا جس کے بارے میں مسلسل شیر افضل مروت خود بھی پیغام جاری کرتے رہے اسلام آباد کا جلسہ ہو لاہور کا جلسہ ہو یا پھر اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج ہو شیر افضل مروت کہیں نظر نہیں آئے البتہ ان تاریخوں سے ایک دو روز پہلے ان کا پیغام ضرور آ جاتا تھا جس میں یہ سامنے آتا کہ تاحال ان کی صحت بہتر نہیں ہو پائی شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے جگر کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں اور ڈاکٹر کو یہ شبہ ہے کہ ان کے جگر کے عمل میں کچھ خلل پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ ٹیسٹ کروائے گئے ہیں البتہ اب شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کچھ لوگوں سے وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شیر افضل مروت پریش نہیں ہے یا پھر کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہے جہاں ان کی صحت واقعی متاثر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع اور باہر اوورسیز میں بیٹھے آدل راجہ جیسے لوگ بھی شیر افضل مروت پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ دراصل یہ چھپ کر بیٹھے ہیں تاکہ کہیں انہیں گرفتار نہ کر دیا جائے اب شیر افضل مروت کی حالت کیا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر خود ہی اندازہ کیجئے کیا وہ واقعی بیمار ہیں یا صرف ٹویڈ کرنے کے لیے بیمار ہیں ایک ہم آج نکلا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے کہ بیٹھ میں پڑے رہنے سے بہتر ہے جب میں پھر ہو گئے اتنی جو ہیں میری صحت کیلئے بہتر ہوگا آج میں پھرہ بھی ہوں خود سارے دوست صاحب آپ نے مرکورسی کے لیے آئے سلام درین اور گجر صاحب ان سے لبشت کیلئی لیکن میں کل سے بہت ہی بے ترقیل کرنا ہوں جتنے لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہیں اپنی دعاوں میں یاد کیا ہے کچھ دوستوں نے خاتمی قرآن کیے ہیں ان سرکر میں حظر احسان کرو گئے خود شکریہ اللہ پھر بشاہ